پچھلے دو گھنٹوں سے وہ کئی سگرڈ پھوک چکا تھا مگر غصہ تھا کہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا اسے تو یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ غصہ ہے ملال ہے پیشمانی ہے ہم دردی ہے یا کچھ اور ہاں لیکن اس رکاسہ کی آخری بات اور اس کی شکوہ بھری آخری نگاہ تیر کی طرح چوبی تھی نوال کی باتوں کا غصہ اپنی جگہ لیکن آن کے الفاظ بری طرح چوبے تھے معظم اگر تمہیں مجھ سے سارے مکوں تھپڑوں جوتوں کا بدلہ لینے کا موقع ملے تو کیا کروگے معظم کو فون میں لاتے سگرڈ ہاتھ میں گھماتے بے تاثر لہجے میں پوچھا معظم نے حیرت سے فون کو دیکھا کہ رات کے دو بجے وہ اس سے مزاک کر رہے موقع تو ملے سوچ لوں گا ویسے تو ناممکن سی بات ہے اس لیے میں سوچنا بھی نہیں جاتا اس نے چھنڈی آب بھری تھی دل سے ایک آواز آئی تھی کاش عالم نے لب بھیجے ایک لڑکی کو سیٹ عالم سمجھ کر ہر بات کا بدلہ لو ثبوت کے طور پر تصاویر پہنچ جانی چاہیے مجھ تک نوال حیدر نام ہے باغ حسن میں رہتی ہے اپنی بات کہہ کر اس نے ہمیشہ کی طرح فون کار دیا معظم فون کو گھوننے لگا اس کا حکم تھا جس کی تعمیل اسے ہر حال میں کرنی تھی دوسری طرف عالم تھوڑا بہت پرسکون ہو گیا تھا ایک مسئلہ تو حل ہوا مگر اب سوچوں کی سوئی دوبارہ آنے عالم پر آ کر اٹک گئی کتنی دیر سوچ بچار کے بعد وہ ایک نتیجے پر پہنچا تھا وہ اسے ازاد کروانے کے لئے تیار تھا اگر وہ اس کے ٹیم میں کام کرنے کے قابل ہوتی تو ٹھیک ورنہ وہ جو بھی کرتی جہاں بھی جاتی اس سے عالم کو کوئی سروکار نہیں تھا اپنے ٹیم میں مجود سینئر ممبر رمشا کو بھی تو اس نے ایسے ہی رہائی دلوائی تھی وہ افغانستان سے سمگل کر کے لائی گئی تھی اسے عالم نے بچایا تھا نہ صرف اسے پناہ دی تھی بلکہ اس کی محنت و قابلیت کے بلب ہوتے پر اپنی ٹیم میں اہم منصب بھی دیا تھا اس طرح کی کئی لڑکیاں تھی جنہیں وہ ازادی کا پرمانہ تھما چکا تھا کچھ اس کے ساتھ کام کرنے لگ گئیں تو کچھ اپنی راہ پر چل نکلیں یہ تو تیہ تھا کہ بظاہر سنگ دل نظر آنے والا یہ شخص اندر سے کافی اچھا تھا یہ بھی تیہ تھا کہ یہ انایت صرف آنے عالم کے لئے نہیں تھی بلکہ وہ اکثر ایسی انایتیں کرتا رہتا تھا فیصلہ کرنے کے بعد وہ مطمئن ہو چکا تھا اسی لئے سگرٹ ایش ٹری میں مسلطے ارام سے بیڈ پرون کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں مود گیا ہلکے گلابی رنگ کی شلوار کمیز پر گولڈر رنگ کا ڈبٹا پڑی مشکل سے لئے وہ ویسپا چلا رہی تھی ایک جگہ تنگ آ کر ویسپا روکی بھار میں گیا امپریس کرنا یہ تھان مجھ سے نہیں سنبھلتا ڈبٹا فولڈ کر کے سامنے پڑی ٹوکری میں رکھا اور گہری سانس لی جیسے نجانے کتنا ہے مارکہ سر انجام دے دیا ہو آرام سے چلاتے ہوئے ویسپا دکان کے سامنے روکیا شرافہ سے ڈبٹا اٹھا کر دوبارہ سے گلے میں ڈالا سر پہ لے لوں دیکھا تو کالے رنگ کے لباس میں اسے دیکھ کر ساکت رہ گئی وہ کوئی شہزادہ ہی تو لگ رہا تھا جو چہرے پر دنیا جہان کی بے نیازی سجائے اپنی سلکی بھورے بالوں میں ہاتھ پسائے حساب کتاب کر رہا تھا دکان میں اس وقت کوئی نہیں تھا روکٹا سر پر لیتے ویسپا کو تالہ لگا کر وندر کی جانب بڑھی آپ وہ یقینا اپنی جگہ سے اچھلا اس کے میسج کو سنجیدہ نہیں لیا تھا لیکن اندازہ نہیں تھا کہ وہ سر پھری لڑکی واقعی آ جائے گی اس کے بدلے ہوئے انداز اور غلیہ کو دیکھ کر ایک لمحے کو حیرت ہوئی اگلی لمحے اس نے سر چھٹکا کبھی تم کبھی آپ چکر کیا ہے کرسی کھینج کر بیٹھتے ہوئے شرارت سے کہا عورتوں کی عزت کرتا ہوں یہ الگ بات ہے اس دن آپ کا قتل کرنے کو دل چاہ رہا تھا کیونکہ میرا میٹر گھوما ہوا تھا اس کے عام سے لہجے پر ابراہیم کو شمندگی نے آن گھیرا وہ کیسے اپنی ماں کی تربیت پر حرف آنے دے سکتا تھا اس لیے نا چاہتے ہوئے بھی تفصیلی وضاحت دے گیا تھا یہ سچ تھا کہ تب اس کے پاس نوکری نہیں تھی مگر اب اس سے ایک اکیڈمی میں چھوٹی موٹی نوکری مل گئی تھی اورے جناب ہم تو ایسے ہی کہہ رہے تھے آپ سیریس ہی ہو گئے آپ بولو یا تم ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ ماں بدولت کو مخاطب کیا گیا ہے آنکھی اس کے خوبصور چہرے پر گاڑے وہ نئے انداز میں بولی تھی جو ابراہیم کو سخت ناغوار گزرا جس کا اندازہ اس کے ماتھے پر ابرتی سلوٹوں سے باخوبی ہو گیا تھا کچھ چاہیے لب بینجے پوچھا چاہیے تو بہت کچھ یعنی خیزی سے کہا ابراہیم کچھ سمجھتے پہلی بار بری طرح تھٹکا حیرت سے سامنے بیٹھی اس خوبصورت دھان بھانسی لڑکی کو دیکھا جو انتہائی غلط راستے پر نکل پڑی تھی ایک بات بتانی ہے تمہیں وہ کچھ نہیں بولا تھا زمر ایک نظر دکان کے داخلی راستے کو دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کر اسے قریب پہنچی مجھے لگتا ہے مجھے تم اچھے لگتے ہو محبت ہو گئی ہے تم سے نہایت مسومیت سے کہا جیسے کوئی چھوٹی سی معمولی سی بات ہو ابراہیم کلانی کا پورا وجود جھٹکوں کی زد میں تھا پاگل ہیں آپ ستمے کی مارے صرف اتنا ہی کہا تھا اندازہ تو ہو گیا تھا مگر اس کا اظہار محبت اتنا بے ساختا تھا کہ اسے کچھ بھی سمجھ نہ آئی کہ کیا کہے اور کیا نہیں پیارے لگتے ہو تم مجھے اس کی لہجے کو نظر انداز کرتی وہ اپنے ہی دھون میں تھی چہرے سے خوشی پھوٹ رہی تھی اس کی آنکھیں ابراہیم کے چہرے سے ہٹنے سے انکاری تھی یوں جیسے آنکھوں کے راستے اس کے دل میں اترنے کا ارادہ ہو اوہ جو پیارا لگے گا اس سے یہ بکواس کریں گی آپ اس کے لہجے میں تنز تھا مجھے دنیا میں صرف تین مرد پیارے لگے ہیں میرا بھائی میرا مامو اور ایک تم زمر ابسار کی نگاہیں اتنی بے خود بھی نہیں کہ ہر کسی سے متاثر ہو جائیں ابراہیم نے آنکھیں بند کر کے کھولی جیسے خود کو کچھ غلط کہنے سے باز رکھاؤ لڑکیوں کی عزت بہت نازک ہوتی ہے بہت جلدی ٹوٹ جاتی ہے آپ خود کو میرے سامنے بے وقت کر رہی ہیں خاردار راستے کی مسافر بن گئی ہیں آپ لوٹ جائیں زمر ابسار زندگی بڑی تلخ ہے زمر کی مسکراہت گہری ہوئی وہ کس قدر زبط سے اس کے ساتھ آرام سے بات کر رہا تھا اس کے چہرے میں گھولی سرخی واضح کر رہی تھی بیچ راستے میں مر جانا زمر ابسار کو گوارا نہیں اب چاہے کارٹے ہو یا پول اسی راستے پر چلوں گی چاہے تم جو بھی کہو زمر ابسار مر کر بھی اس راستے سے پیچھے نہیں ہٹے گی اس کی لہجے میں جنون تھا ابراہیم کو اس لڑکی کی ہٹ دھرمی اور زد تیش دلا گئی کتنے آرام سے وہ اسے سمجھا رہا تھا مگر نہیں اسے تو اپنی اس وقتی کشش کو محبت ثابت کرنے اور پانے کا جنون چڑھا تھا چھوٹے ذرا دکان کا دھیان رکھنا رفیق چچا آتے ہی ہوں گے انہیں کہنا میں کام سے جا رہا ہوں آگے بڑھ کر زمر کا بازو پکڑا سختی کی بجائے مجبوری تھی وہ چاہتی تو آرام سے چھڑوا لیتی کیونکہ مقابل اس کی کلائی کو سختی سے تھامنے سے گریزہ تھا لیکن وہ چھڑوانے کی بجائے خموشی سے چل پڑی آپ کی محبت کا بھوت ابھی اتر جائے گا وہ تلخی سے کہہ کر رکشہ دیکھنے لگا اس کی بات کو نظر انداز کرتی ویسفہ کی جانب بڑی میری گاڑی پر چلیے سچی بہت اچھی سپیٹ ہے وہ کیا ہے نا میں اپنی پہلی ڈیٹ پر رکشہ والا جو برداشت نہیں کر سکتی آخری بات پر نظریں بچا کر آنکھ ونگ کی ابراہیم کا موں کھل گیا اس لڑکی سے اتنی بے ہیائی بے باقی کی امید کتی نہ تھی ناغواری کی ایک لہر اس کے بدن میں سرائیت کر گئی شیم اونجو تاثف سے سر ہلایا تھا موڈر ہونے کے چکر میں لڑکی اپنی حدود کیسے بھول سکتی ہے ابراہیم کوئی سر پھری لڑکی سے چیر کے ساتھ ساتھ نفرت محسوس ہونے لگی آج ہو یار کچھ نہیں ہوتا کوئی جاننے والا پوچھے تو کہہ دینا مگیتر ہے میری ہماری شادی ہونے والی ہے تو شاپنگ کروانے جا رہا ہوں ویسپا کے تالے کھولتے ہوئے ازلی لا پروائی لہچے میں کہا تب تک کوئی رکشہ آ کر رکا ابراہیم نے اس کی بات پر ضبط کرتے بیٹھنے کا اشارہ کیا وہ مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلاتے ویسپا پر بیٹھ چکی تھی اس کی حرکت پر اس نے بامشکل اشتلاق دبایا وہ رکشہ میں بیٹھ گیا زمر جو سوچ رہی تھی کہ وہ اس کی زد کے آگے ہار مان کر اس کے ساتھ آئے گا اس کی حرکت پر اس کا موں کھلا کا کھلا رہ گیا جلدی سے ویسپا سٹارٹ کرتی اس رکشہ کے پیچھے پیچھے چلانے لگی مبادہ وہ یہی نہ چھوڑ جائے وہ آج تیسری دفعہ باغ حسن آیا تھا ہر دفعہ وجہ صرف ایک ہی وجود تھا اور وہ تھا آنے عالم کا وجود اسے دیکھ کر بھگدر مچ گئی آج بھی سفید لباس میں ملبوس تھا وہ صرف دو رنگ کے لباس پہننے کا عادی تھا ایک سفید اور دوسرا کالا سیٹھ صاحب آپ نے پتہ لگا لیا حسن آرہ کو اس کی آمد کی صرف یہی وجہ سمجھ آئی تھی اسی لئے پوچھ بیٹھی مگر جلدی اپنی گلتی کا اندازہ ہوتے بے ساختہ پیچھے ہٹی کیونکہ سامنے کھڑے عالم کے تاثرات خطرناک ہو چکے تھے بھول جاؤ انہیں اور ڈھوننے کی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اگر تم نے انہیں ڈھونڈا تو میں تمہیں ایسی جگہ پر کواہ دوں گا جہاں تم خود کو ڈھونتی رہ جاؤ گی ایک ایک لفظ چبا کر کہا تھا حسن آرہ نے پتھرائی نظروں سے اسے دیکھا اس کا کروروں کا نقصان ہوا تھا اور وہ بے حس انسان کوئی بھی قدم اٹھانے سے منع کر رہا تھا سیٹھ آنے عالم کو بلاؤ اس کا جملہ سختی سے کارتے حکم جاری کیا تھا پاس کھڑی رکاسہ جلدی سے اوپر بھاگی تھوڑی ہی دیر میں آن سہمی سی اس کی تقلید میں چلتی نیچے آ رہی تھی عالم اسے دیکھ کر اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا بہا نکل گیا باگے حسر میں سناٹا چاہ گیا سب کی حیرت بھری نگاہیں اس کے وجود پر اٹک گئی آن سب کی سوالیاں نگاہوں سے نظریں چراتی اپنے پیچھے کھڑی نوال کو دیکھ کر بہا نکل گئی دیر الگ خوف سے دھڑک رہا تھا نجانے وہ اس کے ساتھ کیا کرتا انکار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کچھ بائید نہ تھا وہ اٹھا کر لے جاتا جلہ تو جلال تو کا ویرد کرتی وہ مرے مرے قدموں سے گیر سے باہر نکلی باہر کالے رنگ کی بڑی اسی گاڑی کھڑی تھی جس میں بیٹھا وہ شاید نہیں یقیناً اس کا منتظر تھا وہ خموشی سے پچھلا دروازہ کھوڑ کر بیٹھ گئی عالم جو سوچ رہا تھا کہ وہ آگے بیٹھے گی تو اسے بیزت کرے گا اس کی حرکت پر آنکھیں گھما کر رہ گیا پہلا منصوبہ تو وہ بڑی اقلمندی سے نکام بنا چکی تھی کچھ بھی کہے بغیر اس نے گاڑی سٹارٹ کی پیچھے وہ خموشی سے بیٹھتی باہر دیکھنے لگی سوال کی تو جھرت ہی نہ تھی نہ اجازت اس لئے سوال کیا بھی نہیں گن چلا لیتی ہو اس کی گھمبی رواز نے خموشی کی طویل ذرانیوں کو توڑا آن نے ہنکو کی طرح اسے دیکھا اس کے دیکھنے پر آلم نے بیک میرر سے سوالیاں نگاہیں اس پر ڈالی وہ خموشی سے نفی میں سر ہلا گئی مارشل آرٹس جانتی ہو گاڑی مورتے ہوئے پوچھا اب کی بار آن کو اس کی دماغی حالت پر شک ہوا بھلا وہ ایک ارکاسہ جس کی ساری زندگی باگی حسین کی چار دواری میں رکھس کرتے کرتے گزری تھی وہ پندوق کیسے چلا سکتی تھی مارشل آرٹس کیسے سیکھ سکتی تھی نہیں آلم نے جھٹکے سے گاڑی روکی اور پیچھے مور کر اسے دیکھا تو وہ غیر ارادی طور پر شیشے کے ساتھ جا لگی میں کون ہوں عجیب غریب سوال تھا اسے سمجھنایا کہ اس قدر قیر متوقع سوال کا کیا جواب دے سیٹ آلم ایک مشہور گنڈا جواب تو دینا تھا سو دے دیا آلم کی چہرے پر مسکرہت دھوڑ گئی وہ جلدی چھپا گیا بلکل میں کوئی بزنس ٹائکون نہیں جو تمہیں پرسنل سیکٹری کے طور پر رکھ لوں گا میری ٹیم میں شامل ہونا ہے تو یہ سب تو کرنا پڑے گا بیر تاثر لہجے میں جتایا تھا تو سیکھ لیں گے ہم قداشی تھوڑی کوئی پرفیکٹ ہوتا ہے اس کی زبان فسلی تھی جس کا اندازہ ہوتے اس نے لپ دانتوں تلے دبائے آلم نے گہری نگاہ اس پر ڈالتے واپس گاڑی سٹارٹ کی البتہ نگاہیں بھٹک بھٹک کر اس خوبصورت چہرے کا تواف کر رہی تھی جان پیاری ہے نا نیا سوال آیا تھا اس نے جان بوجھ کر گاڑی کی رفتار آہستہ کر ڈالی جان تو سب کو پیاری ہوتی ہے آلم نے محض سرحل آیا تھا وہ کم بولتی تھی مگر کمال بولتی تھی مقابل کو لا جواب کرنے کا ہونر اچھے سے آتا تھا اسے گاڑی کسی ویران جگہ پر رکی جہاں اکا دکا گھر نظر آ رہے تھے باہر آو وہ خموشی سے باہر آ گئی اور اس کے پیچھے چلتی ایک گھر کے سامنے آ رکی سر آپ یہاں گروازہ کھلنے پر لگ بھگ تیس برس کا کوئی شخص نکلا جو اس شخص کو پہچان گئی تھی یہ وہی تھا جو آلم کے ساتھ اس دن آیا تھا جب آگ والے معاملے کی تحقیق کرنی تھی ہاں کام تھا اندر آو اسے جواب دے کر اپنے پیچھے کھڑی آن کو حکم دیا تھا وہ مختلف راہ داریوں سے گزرتا ایک کمرے کے سامنے رکا شاید وہ یہاں کے چپے چپے سے واقع تھا اندر مختلف قسم کی بدو کے چاکو پڑے تھے جو خوفناک منظر پیش کر رہے تھے آن نے جھرجری لی بیٹھو پرسی کی طرف اشارہ گیا اس کے سامنے ایک چاکو رکھا وہ حیرت سے سے دیکھنے لگی گویا پوچھنا چاہا ہو کہ وہ اس کا کیا کرے مگر جب آلم نے چاکو اس کے ہاتھ میں تھمایا تو کوئی انہونی محسوس کرتے دل تیزی سے سکڑ کر پھیلا کیا کرے ہم اس کا حلق تر کرتے پوچھا چاکو کی دھار کافی تیز تھی اپنے بازو پر کٹ لگا کتمنان سے کرزی پر جھولتے ہوئے سگرر سلگانے لگا سگرر دیکھتے ہی وہ بے بسیسی سے دیکھنے لگی کہنا چاہتی تھی کہ مت پیو مجھے الرجی ہے مگر کہنے کی حمد ہوتی تو نہ ہریب اس نے خموشی سے سر ہلایا آنکھیں بند کر لی کیا کچھ یاد نہیں آیا تھا سر عام نیم بھرنا لباس میں ناچنا حسن آرہ کی گلیز باتیں لوگوں کی گھٹیا نگاہیں آدھی رات کو مردوں کا کمرے میں گھسنا خود کر ڈر کر بھاگنا اپنی عزت بچانے کے لیے جھوٹے دوروں کا سہارا لینا گردن پر بنے نشانات جو بھاری زیورت پہن پہن کر بنے لوگوں کا اسے بہانے بہانے سے چھونا اسے اندازہ بھی نہ ہوا کہ کب کٹ لگا کب خون خوارے کی مانت بہنے لگا درد محسوس ہی نہیں ہوا تھا کیونکہ باقی درد اس طرح سے کئی زیادہ تکلیف دا تھا خوش تو تب آیا جب کسی کا لمس اپنے بازو پر محسوس ہوا وہ پیت آثر نگاہیں اس کی کلائی پر جمعے روئی سے خون روک رہا تھا اس کی حرکت پر دل نے ایک بیٹ مس کی تھی آن اس کی نیلی آنکھوں کو قریب سے دیکھتے ہلکا سے پیچھے خس کی نگاہیں نیچے گرے خون پر گئیں تو وحشت ہوئی پانچ منٹ بعد خون رکا تو وہ خموشی سے دوائی لگا کر پٹی کرنے لگا آنے عالم حیرت سے اس کی کرم نوازی دیکھنے لگی کافی بے رہم ہو متاثر ہوا ہوں میں تم سے مجھے لگتا ہے باقی کام بھی جلدی سیکھ جاؤ گی ہاتھ دھو کر وہ واپس بھی آ چکا تھا مگر آن اپنی کلائی پر نظر جمعے بیٹھی تھی جہاں اس بے رہم شخص نے انتہائی نرمی سے میسائی کے ثبوت چھوڑے تھے اس کے آنے پر اسے دیکھا جو پرسی پر بیٹھا ہاتھ میں پکڑی سگرٹ سلگا رہا تھا آن اس کے جملے کو بھول کر سگرٹ کو دیکھنے لگی یہ مت پیئے پلیز اس کے تاثرات فورم بدلے تھے اپنے کام میں دخل اندازی پسند نہیں آئی تھی موہ کی طرف جاتا سگرٹ روکا اور اس کی جانب دیکھا کیوں انداز ایسا تھا جیسے کہہ رہا تمہیں کیا تکلیف ہے آن نے تھوک نگلا صحت کے لیے اچھی نہیں نہیں ہمارا مطلب ہے ہمیں الرجی ہے گھٹن ہوتی ہے اس کی گھوری پر فور جملے کی تصیح کی عالم کچھ دیر اس کے جھکے چہرے کو دیکھتا رہا پھر آگے بڑھ کر ٹیبر پر سگرٹ بھجا دیا آن کے چہرے پر مسکرہٹ آٹھہری وہ ایک لمحے کے لیے اس کی مسکرہٹ میں کھویا مگر مسکرہٹ کا دورانیا نہایت ہی مختصر تھا جس نے عالم کا سکتہ توڑا کل ازادی مل جائے گی تمہیں ابھی میرا بندہ چھوڑ دے گا تمہیں باغے حسن تک اس کے چہرے سے نظریں ہٹائے اپنے مخصوص سرد لہجے میں کار اٹھ کر باہر کی جانب بڑھ گیا سنیے اس نے جلدی سے پیچھے پکارا سنائیے عالم کی زبان بے سختہ پسلی مکر مقابل کا دھیان کہیں اور تھا ورنہ اس کے انداز پر بے ہوش ضرور ہو جاتی وہ نوال بھی آ سکتی ہمارے ساتھ انگلیاں مروڑ دے وہ اضطراب کا شکار تھی جتنی نوال نے اسے سنائی تھی اسی یقین تھا کہ وہ انکار کر دے گا اور ایسا ہی ہوا تھا نہیں مقابل نے ایک لمحے سے بھی کم وقت میں انکار کیا تھا پلیس انداز میں منت سماجت کی جھلک تھی اس کے مسومیت سے کہنے پر عالم کو زندگی میں پہلی بار انکار کرنا مشکل لگا تھا اسے بولا خود آ کر کہے مجھ سے شاید کر دوں مدد اس کی اس نے انکار نہیں کیا تھا مگر جو کہا تھا اسے اور آن اور دونوں کو یقین تھا کہ نوال ایسا ہرگز نہیں کرے گی آن مزید کو چہنے کی بجائے خموشی سے سرحل آ گئی وہ جا چکا تھا کچھ دیر بعد ایک آدمی آیا اور اسے ساتھ چلنے کو کہا وہ رام سے چل پڑی چہرے پر ازادی ملنے کی خوشی میں اتنان اور سکون تھا اسے امید تھی کہ نوال کو بھی منا لے گی تو دوستو یہاں تک نوال آپ کو کیسا لگا اچھا لگا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ